اسلام علیکم دوستو ناظرین کیا حال چالے آپ کو حمید کرتا ہوں سب دوست کیسے ہوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں گیس کے لیے باربی کیوز چکن باربی کیوز تو جس کو ٹکا بوٹی بھی کہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے چکن کو نیرے پا لیتے ہیں لیکن چیزوں کی ضرورت ہے جو بھی آج بتا دیں تو آئیے چلتے ہیں یہ ڈیڑھ کلوکے کے قریب تقریبا ہمارے پاس چکن ہے اب ہم اس کو مسالہ لگائیں گے درد کا جو پیٹھتا ہے وہ تین تین چمچ ہم نے اٹھالا ہے اس میں اب دہی شامل کریں گے تین چمچ اس میں اور لیمو کا راست دو لیمو بڑے لیے ہیں دو چائے کی چمچ ہم نے سرک میچے ڈالی ہے اب ہم ایک چمچ ہلدی ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ ہم اس میں زیرا پوڑو ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم اس میں دنیا کا پوڑو ڈالیں گے اب ہم اچھی طرح سے مکچر کو مکس کر لیں گے چار سے پانچ چمچ کے قریب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور پھر اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تقریبا پھر دو سے ڈائی گنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ نمک مسالہ اس میں اچھی طرح مکس رچ بچ جائے اب ہم بار بی کیو کے لیے آگ جلا رہے ہیں تاکہ نمک مسالہ اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ نمک مسالہ اس کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ رسپی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمینٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اور کسی نئی رسپی کے ساتھ پچھار دیجئے اللہ حافظ